الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین میرے پیارے بھائیو اصل دنداری یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے یہ اصل دنداری کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے کہ آخرت کی فکر جیتنے ہوگی اتنا آدمی دین کو تلاش بھی کرے گا دین کا پابند بھی ہوگا کیونکہ آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں آخرت بغیر دین کے نہیں بن گی یہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ انما ہمامنا الاخرہ انما ہمامنا الاخرہ ولیست ہمامنا الدنیا کہ ہمارے آزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہوتے ہیں دنیا بنانے کے ارادے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کو کسی نے بنایا ہی نہیں جو جاتا ہے وہ اطورہ چھوڑ کے جاتا ہے ہاں کارِ دنیا کا سے تمام نقل پارسی میں مشہد مشہور ہے یہ دنیا کے کام کو کسی نے پورا کیا ہی نہیں یہ جب آپ ضرورت نہیں ہو گئی ان کے باپ نے اتنا کیا تھا کہ میرے باپ کے زمانے یہ تھا اب یہ اتنا ہے یہ ہے کارِ دنیا کا سے تمام نقل کہ دنیا کے کام کو کسی نے پورا کر گیا اور کچھ کرنا نہیں پڑے گا کیسا نہیں یہ ایسی چیز ہے یہ کسی نے وہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے آزائے پورا نہیں ہوتا تو اس کیا فکر اپنی ضرورت کی چیز کر لی اپنی ضرورت کی چیز کر لی پہ دنیا میں جب ہماری ضرورت ہے وہ اتنا کر لے یہ صحیح زندگی ہے کہ دنیا سے اپنی ضرورتیں پوری کر لی تاکہ دین پر چلنے میں کوئی خلل حرج نہ پیدا ہو اس لئے کہ آدمی کے ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اس کو اپنے دین پر چلنے میں خلل اور حرج ہوگا اسے مضحب کھانے کو نہیں ملا تو وہ اپنے دین پر کیسا رہے گا اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہوئے ہیں ضرورتیں زندگی پوری نہیں ہوتی ہیں تو دین پر نہیں چل سکتا اسے کا اپنی زندگی ضرورتیں پوری کرو تاکہ وہ ضرورتیں دین میں مددگار بنیں جیسے شہری کا کھانا روزے میں مددگار ہوتا ہے شریعت نے شہری سنت کی نبیوں کی سنت ہے شہری کھائے کیوں؟ تاکہ دن بھر کے روزے میں مدد ملے ہوشے لوگوں کو روزے میں کام کرنا پڑتا ہے جیہاں تو مگر کھانا ان کو نہیں ملے گا شہری کا تو وہ پورا دین کیسے گزار جائے گا؟ اپنی ضرورت تو یہ وہ ضرورت ہے جسے کام میں مدد ملتی ہے کہ دنیا ہے اسی کہ وہ ضرورت کے چیز ہے کہ اسے اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ دین کے کام ہو جائیں جیسے شہری کے کھانے سے روزہ پر ہو جاتا ہے دنیا کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے دین میں مدد لی جائے ببتغی فیمہ عطاک اللہ دارالآخرہ تو اس کو جلنا جو دی دنیا دی ہے اسے تو آخرت کو بنا لے یہ نہیں کہ آخرت کو بگاڑے دنیا ملی تو اس سے آخرت بگاڑ یعنی اللہ کے نافرمانیہ کی تو دنیا رہے گی نہیں اور نافرمانیہ سفر پڑے گی اس لئے حدیث میں ہے باہوش سمزدال آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا گئے اور ذمہ داریاں پوری کرے یہ مطلب ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنی ذاتی جو اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری کرے اور جو بات جن باتوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی جو چیز ہے اس کو اپنے کام میں لاؤے وہ نیک عمل ہے تو وہ سمددار ہے اور یہ نہیں ہے تو پھر وہ نادان ہے دنیا اس لحاظ سے تو بڑی نعمت ہے کہ اس سے آخرت بنتی ہے دنیا سے آخرت بنتی ہے جیسے کھیتی سے مال آتا ہے زمین میں آدمی کھیتی کرتا ہے تو مال آتا ہے گھر بھر جاتے ہیں مال آنسوں تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں دنیا نعمائی سے عمل کرے گا تو ان کی آخرت آوار ہو جائے گی اس سے مال گھروں میں آتا ہے مال گھر بھر جاتے ہیں ہمارے گھروں میں کپا جاتا ہے تو گھر بھر جاتا ہے اوپر تک اوپر تک گھر کپا جاتا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پھر اوپر شڑ کر کے اس وقت کھوتے تھے تاکہ وہ دبے یہاں مال آیا ہے زمین میں سے کھیتی کی وجہ سے تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اس کے وجہ سے عمال آئیں گے اسے یہاں سے مال آتا ہے یہاں عمال آئیں گے اور عمال کرنے کے لئے اللہ نے دین دیا ہے جساں اب وہ نے کھٹنے کے لئے زمینیں دیا ہیں زمین پر بھوتے ہیں اور کھٹتے ہیں اس لئے وہ حضرت فرماتے تھے کہ ہماری فکریں اپنے آخرت بنانے کی ہوتی ہے انما ہمامانہ کہ ہماری فکریں ہمیشہ صحابہ کہتے تھے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہوتی ہے اور وہی سمتحری کے بات کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بنا لے اور آخرت بغیر دین کے بنے گی نہیں ایک ہی راستہ ہے آخرت بنانے کا اور وہ تین ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور ہم کو اس کی فابندی کا حکم دیا ہے اس لئے اپنے دن کو شکھنا اور اپنے دن کو اپنے آپ کو بابند کرنا یہ صحیح چیز ہے اقل مندی کی بات ہے اور اپنے دن سے بے فکر ہونا اپنے دن سے جاہل ہونا یہ بڑی نادانی ہے کیونکہ چار دن کی زندگی ہے اور خدا نہ کہہ ساتھ دین نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے دن کی تعلیم دن کی دعوت ہے دن کی محنت ہے دن کے مذاکرے ہیں اس کو اپنے اپنے زندگیوں میں لاؤ سکھو دیکھو کہ آج کیا سکھا آج کیا سنا تاکہ کمی اس طرح سے دور ہو جائے پھر جب بات سمجھ میں آ رہے تو عمل میں احتمام کریں عمل پابندی سے کریں عمل کے پابندی میں ہوگی تو وہ عمل اثر نہیں کرے گا جیسے دواء کی پابندی نہیں ہوئی تو دواء اثر نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ اتنے وقت کی دواء ہے اتنے گھنڈے کے بعد کھانی ہے اور یہ پانچ دن کی ہے تین دن کی ہے مہینے کی ہے دین کا عمل دین پر عمل کرنا اے شاید اپنا علاج اگر علاج کا پابند نہیں ہوا تو تندرستی کی کوئی امید نہیں ہے کیوں کہ علاج کا پابند نہیں نہیں ہے اور علاج کا پابند ہوا تو تندرستی کی امید ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ صحیح کوششوں کو بربادنے ہونے دیتے جو کوشش صحیح ہوتی ہے اللہ اس کا نتیجہ لاتے صحیح کوششیں بربادنے ہوتے صحیح کوشش یہی ہے کہ اپنا دین سکھو اپنا ایمان سکھو اپنے ایمان میں ترقی لاؤ ایمان کی ترقی کے لیے ہم کو ایمان کی محنت دی ہے ایمان کی محنت میں پھرو اور اور اچھی صحبتوں میں رہو اچھی صحبتوں سے عمل ملیں گی صحبت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی صحبت سے اچھے عمل ملیں گے اچھی صفتیں ملیں گی یہاں پوری صحبت سے پوری عمل ملیں گے پوری صفتیں ملیں گے اس لئے کہ اپنی صحبت بھی اچھی بناو اپنی محنت بھی اچھی بناو یہ محنت کیا کہ ایمان سکھنا دین سکھنا اللہ کے حکموں کو سکھنا اور اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا یہ صحیح رکھ ہے زندگی کا اس سے طاقت پیدا ہوگی ہمارے اندر قرآن حدیث پر عمل کرنے کی اصل دین جو ہے وہ قرآن حدیث پر عمل وہ اصل دین ہے اس کو علم و ذکر کہتے ہیں قرآن حدیث پر عمل قرآن حدیث علم ہے پھر اس پر عمل ہو گیا وہ اس کا ذکر ہو گیا کیونکہ ذکر کو مطلب اطاعت ہے تو اصل دین تو قرآن حدیث ہے وہ زندگیوں میں آویں اگر یہ دین اگر قرآن حدیث زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی صحیح نہیں ہے اسے ریل پٹڑی پر نہیں ہے ریل پٹڑی پر نہیں ہے تو وہ جائے گی پٹڑی پر تو ہے نہیں کہ نہیں وہ ٹھیر ہو جائے گی وہ کہیں نہیں جائے گی وہ پٹڑی پر نہیں ہے ہم کو میرے دوستو یہ دو چیزیں دی ہے اللہ نے ایک اللہ کا حکم دیا ہے ایک نبی کا طریقہ دیا ہے حکم پورا کرنے کے لئے طریقے ہوتے ہیں مثل نماز پڑھنے کے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے طریقے ہیں تندرستی کی نماز سفر کی نماز سب الگ الگ طریقے ہیں کیونکہ حالتیں الگ الگ ہیں ہر حالت کا طریقہ دیا ہے تکہ مشکل نہ پڑھے حرج مریض کو کہیں کہ تندرستی والی نماز پڑھو دووں نہیں پھڑھ سکے گا مریض ہے بیمار ہے مریض ہے ہر حال کے حکم آتے ہیں اور ہر حکم کے طریقے آتے ہیں ان حکموں کو جاننا ان طریقوں پر چلنا اس سے بنتا ہے مسلمان کا دین اس سے دین بنتا ہے اگر حکم نہیں معلوم ہے پھر طریقہ کھاں سے عمل میں آئے گا پہلے تو حکم معلوم ہو پھر میں اس حکم کو کس طرح پورا کروں اس لئے میرے بھائیوں جو چیزیں فرض ہیں اللہ کی طرف سے ان کا جاننا شکنا بھی فرض ہے جسے نماز فرض ہے تو نماز کا شکنا نماز کا جاننا یہ فرض ہے اس کا چھوڑنا حرام ہے نماز چھوڑنا حرام ہے نماز چھوڑتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے چاہے پھر قضا بھی پڑھ لے لیکن اس کو اپنے وقت سے آگے پیسے کرنے کی اجازت نہیں حضرت ابوکر صدق فرماتے تھے کہ جو حکم اللہ نے رات میں دیئے ہیں اس کو دین میں نہیں کر سکتے اور جو دین میں جو حکم دیئے ہیں اس کو رات میں لے جا کے نہیں کر سکتے نہ حکم بدل سکتے ہیں نہ ترتیب بدل سکتے ہیں رات کے حکموں کو رات میں دین کے حکموں کو دین میں خوشی بنے کا دین اس لئے میرے بھائیوں یہ دین سکھنے کی چیز ہے سمجھنے کی چیز ہے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند کریں جس وقت کا جو عمل ہو اس کو پولا کریں کہ رمضان ہے کہ روزے ہیں کہ روزے احتمام کے ساتھ اس کے عذاب کے ساتھ کیوں کہ یہ فرض ہے جو سفرائج ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں کہ تو گیا یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر روزہ آدھا کرنا نماز آدھا کرنا زکاة آدھا کرنا حج آدھا کرنا اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے معاذ ابن جبل سے حضور نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے کہ نہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ عوشی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کا حق ہے کسی کا قرض ہو ہمارے اوپر تو وہ تو چکانا پڑے گا ایسے ہی یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو تو چکانا پڑے گا حتیٰ کرنا پڑے گا ورنہ تو دیندار ہی نہیں ہے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دین کہاں جارے گا کسی سے دین دے گا کہ زندگی میں ایمان میں طاقت آوے ایمان میں طاقت آئے گی تو فرائض ادا ہوں گے ایمان میں کمزوری ہوگی تو فرائض ادا نہیں کر سکے گا اس میں کوتا ہی کرے گا آذان میں سنے گا نماز میں نہیں ہوگا اور نماز میں ہوگا تو پیچھے ہوگا ناقص نماز حضوری نماز دنیا کے کام میں لوگ پیچھے نہیں رہتے آگے رہتے ہیں یہاں تاکہ آسانی سے ہو جائے آگے رہنے میں یہاں جس طرح دنیا کے کاموں میں تدبیر کرتے ہو آخرت کے کاموں کے لئے بھی تدبیر کرو مونہ علیہ صاحب یہی کہتے تھے کہ دنیا کے کاموں کے لئے جو تدبیر کرتے ہو اپنے آخرت اور دن کے لئے بھی وہی تدبیر کرو تو دن کے کام بھی ہو جائیں گے دن کو کیوں مشکل بنا رکھا ہے کہ اس کی تدبیریں نہیں کی اپنے دنیا کے لئے تو سو تدبیریں آدمی کرے گا ہاں کیوں کہ اس کا نقصان دنیا کا نقصان سامنے ہوتا ہے اور جو دن کا نقصان ہے چونکہ وہ آخرت میں جائے ہوگا اس لئے اس کی پروہ نہیں ہے اللہ کے آخرت کا نقصان تو زیادہ سکتا ہے بھر اس وقت دیر دنیا کے نقصان کے اپلاد مطلبہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا بدل بھی ہو جاتا ہے ہمارے ایک دو اشتار گھر میں چوری ہو گئی اور سب خود لے گئے ہیں ہاں اس کا انتقال ہو گئے ابھی ابھی سب خود لے گئے ہیں چوراں تو بھی جب اپنے روزی کے لئے کسی دوسرے شہر میں گیا وہاں اپنے روزی تو وہاں اس کا کاروبار چل پڑا اچھی حالت ہو گئی جو نقصان ہوا تھا اس کا بدل آ گیا تو دنیا کے نقصان کا بدل آتا ہے لیکن کوئی نماز حد سے گئی ہے تو وہ نہیں ملے گی قیمت تک نماز حد سے گئی تو اس کو کیا کرو گے کوئی روزہ حد سے گیا تو کانسے لاؤ گئے وہ نہیں ملے گا دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے اس لئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہجائے دے کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ دنیا کو آگے آگے رکھے گا وہ اپنے آخرت کو نقصان پہنچائے گا ہاتھی صحیح میں اور جو اپنے آخرت کو آگے آگے رکھے گا آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کو نقصان دے گا تو پھر کیا کرنا چاہیے تو مشورت یعنی رہبری تھی آخر ما یبقا علا ما یخنا جب نقصان ہونا ہی ہے تو پناہ ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو یہ نقصان کا کور ہو جائے گا لیکن جو نقصان باقی رہنے والا ہے اس کو نقصان میں نہ ڈالو کہ آخرت کا نقصان ہوا ہے تو اس کے کوئی بدل کور نہیں ہوتا وہ دھگتنا پڑے گا ہاں وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا اسے ہی فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا دنیا کو آگے رکھے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا جو آخرت کا محبت کرے گا تو وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا کہ پھر اپنا کام کار چھوڑ کر مسجد میں چلے آئے کام کار چھوڑ کر دین کے کام میں لگ گئی تو طولہ کام کا نقصان ہوا یہ کوئی بات نہیں اس کا نقصان کا بدل آ جائے گا یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا ہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کہ وہاں ہے اس کا کوئی بدل نہیں اس لئے ہم کوئے حبری دیئے کہ آخرت کہ یہ باقی رہنے والی ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں